معزز محترم بزرگو دوستو بھائیو پشلے تو پشلے جمعے عرض کی تاسی انوان ہے اوکیڑیاں تن چیزہ نے اوکیڑے تن سنہری اصول نے اگر او زین وچ ہون تے بندہ اللہ تعالی دی ہر نافرمانی تو بچ جائے گا اور اللہ دا محبوب بن جائے گا او تن سنہری اصول او تن گلہ تو ہاں دی خدمت وچ ارز کرندہ اراد ہے دعا کرو اللہ پاک شرح صدر نال قرآنو سنت مبنی گفتگو دی توفیق بخشے اور اللہ پاک سانو سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے پہلی ساڑھے زین وچ اے بات ہووے کہ میں جو بھی کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں گناہ اور نافرمانی بندہ تاں کر دے جدوں اے چیز کمزور ہوندی ہے جدوں اے عقیدہ مضبوط ہووے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں پھر رشوت والا رشوت نہیں کھائے گا سود نہیں کوئی کھائے گا کوئی بندہ بد نظری نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا دھوکھا نہیں دے گا جدوں اے گل زین وچ بیٹھ جائے کہ میرا اللہ منو دیکھ رہے ہیں قرآن پاک دی آیت تلاوت کیتی ہے آقا علیہ السلام دے کول صحابہ بیٹھ دے سن تے نال کچھ منافقین وی بیٹھ دے سن جدوں آقا علیہ السلام سلام نے ارشاد فرمانا اونا منافقہ نے کہنا اے دیتے تے ساڑھے کولو عمل نہیں ہوندہ تے ایک دوسرے دیا نا کنہ ویچ گلہ کرنیا تے رب تعالیٰ نے قرآن مجید دے اندر ایتا نازل فرما دیتیا اس چیز دی پریشانی ہوندی سی میرے نبی دیا یارانو اللہ تعالیٰ نے ایتا نازل فرمایا الہ العالمین نے اعلان فرمایا فرمایا علم ترہ ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ جو بھی آسمانہ تے اور زمین تے اللہ تو کوئی چیز بھی چھپی ہوئی کوئی نہیں ما یکونو من نجوہ ثلاثتن اللہ ہوا رابعہم ولا خمستن اللہ ہوا ساتسہم اگر چار بندے بیٹھ دینے تے چوتھا پنجوان اللہ دی زات ہوندے اگر تین بندے بیٹھ دینے تے چوتھی اللہ دی زات ہوندیے اللہ اکبر کبیرہ اے جتنی وی کوشش کر لین اے نادا نفاق چھوپ نہیں سکدہ اللہ تعالیٰ تو کوئی بھی بات چھپی نہیں اللہ تعالیٰ تے ہار چیز نو جان دینے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن وہوا بکلی شیئن علیم فرمایا ایک کنہ ویچ گلہ کر دینے ایک دوسرے ادیاں کنہ ویچ گلہ کر دینے تے میرے نبی دیا یارانو تکلیف ہون دیئے میرے نبی دے یار میرے محبوب دے یار تکلیف وے چہون میں اللہ برداشت نہیں کر سکدہ اے تے میرے نبی دے یار نے اے تے میرے نبی دے شگرد نے اللہ اکبر کبیرہ توہید شاہ صاحب نبی دیا یاران دے بارے اسی تے اعلان کر دے رہنے آ کہ ہم لوگ محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں ایمان کے گلشل کے ایمان کے گلشل کے موسم ہی سوہانے ہیں ایمان کی تصویر ہے اصحاب محمد کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تصویر ہے اصحاب محمد کے اصحاب محمد کے ممنون زمانے ہیں اصحاب محمد کے ممنون زمانے ہیں وقا شاہ صاحب ابو بکر و عمر حیدر عثمان و حسن سارے ابو بکر و عمر حیدر عثمان و حسن سارے کربل کے پیارے بھی کربل کے پیارے بھی نظروں میں بسانے ہیں ہم لوگ محمد کے یاروں کے دیوانے ہیں اور غور کرنا اسلام کی بنیادوں میں خون ہے صحابہ کا اسلام کی بنیادوں میں خون ہے صحابہ کا خون ہے صحابہ کا اصحاب محمد کے جیدہ ایوہ کی داؤوے اوہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ کہے گا اصحاب محمد کے جنت میں ٹھکانے ہیں اصحاب محمد کے جنت میں ٹھکانے ہیں اے منافق گلہ کر دے سن صحابہ نو تکلیف ہوں دی سی اللہ نے قرآن دیاں اہتاں اتار دیتیاں تُسی جتنا مرضی گلانو لکاؤ اللہ تُو نہیں جے لکا سکتے اِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْغِ وَلَا فِي السَّمَانِ اللہ تُو اللہ تُو کوئی چیز بھی نہیں چھپ سکتی میرے معزز سامین توجہ کرنا غور کرنا حدیث مبارکہ دے اندر اون دے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تُو روایت ہے بخاری شریف دے اندر تقریباً تین چار مقام تے حدیث مبارکہ موجود ہے کہ ہشردہ میدان ہوئے گا اے میاں بڑی گرمی ہوئے گی کوئی پسینے دے اندر گٹیاں تک ڈوبدہ نظر آئے گا کوئی گھٹنیاں تک ڈوبدہ نظر آئے گا کوئی کندیاں تک ڈوبدہ نظر آئے گا ایٹے اوکھے دین دے اندر ساتھ لوگ اینج دینے کہ جننو اوس دین اللہ دے ارشدہ ٹھنڈا سایا نصیب ہوئے گا تے او ساتھ بندے کیڑے کیڑے نے او میں تفصیل وچ نہیں جانا چاندہ او نہ دے وچو ایک بندہ اپنے انوان دے مطابق او میں عرض کرنا چانا کہ جننو خوبصورت حسب نسب والی لڑکی دعوہ دے وے گناہ دی تے او آکھے انی اخاف اللہ کہ میں نو اللہ دا ڈارے میں نو اللہ دا ڈارے حضرت ڈاکٹر صاحب اے بندہ او دو ہی کہے گا کہ جدوں اے گال زین وچ ہوئے کہ کوئی وکھی یا نہ وکھے اللہ ویکھ رہے اللہ تے ویکھ رہے ہیں او دوں آکھے گا کہ نہیں میں نو اللہ دا ڈارے ایسا خوش قسمت بندہ اللہ دے عرش دے سائے دے نیچے ہوئے دا میرے معزز سامین حدیث جبریلے کہ حضرت جبریل آقا علیہ السلام دے کوڑ آئے تے عرض کردے نے آقا جان مل ایمان ایمان کیئے آپ نے جواب ارشاد فرمایا عرض کیتی مل اسلام اسلام کیئے آپ نے جواب ارشاد فرمایا تے تیسرا سوال کیتا کہ احسان کیئے احسان کیئے تے آقا علیہ السلام نے فرمایا احسان اے نو کہیں دے نے کہ بندہ انج اللہ دی عبادت کرے کہ جی میں میں اللہ نو دیکھ رہاں اگر اے چیز بندے دے اندر پیدا نہ ہوئے تے کم از کم اے ہوئے کہ اللہ میں انو ویکھ رہے اینج نماز پڑھندہ نا سوادی وکھ رہے جو دوں ذین ویچ اے گل ہوئے کہ اللہ میں انو ویکھ رہے ہیں ایک تے رٹے رٹائے زبان تے الفاظ نے نا انہا دا آ جانا اور بے توجہی نال پڑھ دینا او الگ ہے ایک توجہ نال پڑھنا اے دا تے او دا زمین و آسمان دا فرق ہے اے جی میں بندہ ستا ہوئے نا تے خواہ ویچ گلہ کرے تے او دے ہاں گلہ او دے ہاں گلہ نو کوئی احمیت دیتی جاندی تے جڑا نماز ویچ بھی سوچ دا ہے اوہ بھی ان کی نیا دکانہ دا حساب رہ گیا ہے تے جے پیشی دی پڑھ دا پہتے آن دا میں اثر تا کڑے 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 کام کرنے نے تو بھجو اس طرف ہے اثر دی پڑھ رہے تھے سوچ رہے ابھی مغرب تک مکڑے کڑے کڑے کام کرنے نے چلو نا نماز پڑھن نڑو تے بہتر ہے انہیں نماز پڑھ لئی لیکن او دے تے او عجر تے نہیں نا ملے گا او دے او جڑے بولنے جی میں خواب دے ویچ ستیاں پہاں بولن والے دے الفاظ تے کوئی توجہ نہیں دیتی جاندی اے میں اے دے الفاظ بھی اللہ دے ہاں او قبولیت نہیں رکھ دے جیڑی قبولیت او سبندے دی نماز دے رکھ دے نے کہ جیڑا بندہ توجہ نہ لپڑھ دے کہ میں کی پڑھ رہاں میں کی پڑھ رہاں اللہ اکبر سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزا آتا ہے ورنہ خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دے اے اقبال تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے فرمایا قد افلاح المومنون الذین ہم فی صلاتہم خاشعون او ایمان والے کام یاب ہو گئے جڑے نمازہ خشو خضونل پڑھ دے میرے معزز سامین جدوں بندے دے دلوچے بات بیٹھ جائے کہ اللہ دیکھ رہے ہے تو پھر بندہ اللہ دی نا فرمانی نہیں کر دا اے کون نے انانو حضرت عمر کئی دین اللہ اکبر کبیرہ انو میرے آقا دا انتخاب تے اللہ دا انتخاب کہن دینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہو گاشت کر رہنے دسیا بھئی جڑا حاکم ہووے نا او دا کام باہر گناہ آڑیاں نو کھڑا کر کے سونا نہیں بلکہ گاشت کرنا ہے کہ کسے نو کوئی پریشانی ہووے تے او پریشانی حل کرن دی کوشش کی تی جا سکے آپ گاشت کر رہے نہیں تقریباً صبح دا ٹائم ہو گیا تے ماں نے آکھا بیٹی دو دویج پانی پال ہے دو دویج پانی پال ہے آپ پاندہ نہیں نا پہنڈے وہاں کیا بھئی آنڈے نے بھئی دو دویج پانی پانی پہنڈے اسی پانی پانی پہنڈے فرمایا من غش فلیس منہ جڑا ملاوٹ کرے ہوں تے ساڑے وچو ہی نہیں یہ سارے دھوکے فراد اس واسطے نہیں کہ یہ عقیدہ کمزور ہو گیا کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ تے بیٹی نے عرض کیتا امہ جان تو انہوں نہیں پتا کہ عمر دی حکومت ہے پانی میں کی میں پہنڈا ہوں تے بیٹی عمر کے ڈائت تھے حضرت عمر سن رہے نے کہا جی وہ عمر کی تھے تو پانی پہلا تے بیٹی نے جواب دیتا امی جان اللہ کی تھے جائے گا اللہ تے ویک رہے ہیں نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ سنے تو صویرے آ کے فرمان دینے کہ امہ اے تیری بیٹی دا رشتہ میں آپ نے بیٹے لی لی لینا چاہتا ہے تیری بیٹی دا جملہ میں نو بڑا پساند آیا ہے کہ اوہ ساکھا ہے با میں عمر نہیں ویک رہا پر عمر دا رابطے ویک رہے ہیں میرے معزز سامین توجہ کرنا اے کون نے انہوں حضرت عبداللہ بن عمر کہندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹے جا رہے نے ایک چروائی ملے آ تیر آپ نے انہوں فرمایا بھی ایک پیڑ بکری سانو دے چھڑ تیر پیسے لے لے اوہ ساکھا ہے میریاں نہیں اے میرے مالک دیاں نے میں تیران علا ملازمہ تیر آپ نے فرمایا بھی مالک نے کڑیاں گرنیاں نہیں جدھوں تو شام نو چرا کے لے جائیں گا انہیں کڑا شمار کرنا تیر تو ایک دے چھڑ پیسے تیرے کم آ جانگی آپ انہوں ازمار ایسی نا اوہ ساکھا نہیں میں انجھ نہیں کر سکدا چلو گال سونتے انہوں پیسے دے دینے آ بکری خرید لینے آ ایتھے زیبان کار کے پکا کے درال کے کھانے آ توم ہی نال کھائیں تیر اپنے مالک نو کے دیں بھی بیڑیا بکری نو لے گیا تیر اے عام گال لے پیڑی ہے بکریان نو پیڑا نو لے جاندے رہین دے نے تے اوہ س مزدور نے اوہ س چروائے نے گل کی تھی صد کے جام اوہ ساکھیا میں مالک نو تھی گل کرانگا پر مالک دے مالک دا کی بنے گا بے شک میرا مالک نہیں دیکھ رہا پر اللہ تے دیکھ رہے آپنو اے گاہ لینی اچھی لگی آپ نے فرمایا چل تیرے مالک کڑ چلنے آ مالک کڑ گئے فرمایا اے تیرا نوکر ہے جی نوکر ہے ملازم ہے غلام ہے کنے دا دے نہیں اینہ دے دے نہیں فرمایا لے پھڑا پیسے انو ازاد کر جی ٹھیک ہے اے بکریان اے دے کنے پیسے نے اینے نے چلے بھی لے اوہ ساریاں بکریان اوہ نو دے دیتیاں دے فرمایا تو ازاد ہے تیری اے گالی میں نو بڑی پسند آئی ہے کہ اللہ ویک رہے ہے اللہ جدوں اے بندے دے دلوچ گال بیٹھ جائے پھر مبیل دا غلط استعمال نہیں ہو سکتا پھر زبان دا نظر دا کان دا غلط استعمال نہیں ہو سکتا جدوں بندہ اے دلوچ گال پیدا کر لے کہ کوئی بھی نہیں ویکھ رہا بے شک اللہ تے ویکھ رہے ہیں اللہ تے اللہ ویکھ رہے ہیں استاد نے نا شگردان دا ایک دن امتحان لیا اوہ نوہ کیا بھی آئے پرندے پھڑو آج تو اڈی پڑھائی نہیں آج تو اڈی ایو پڑھائی ہے آج پرندے پکڑو تے بار جاؤ تے زبان کر کے لے آؤ پر ایک گال ہے اوہ تے زبان کرنے نے جتے کوئی ویکھے نہ اوہ بچے فٹا فٹ زبان کر کے لے آئے ہاں بھئی تو کی تے زبان کرتے استاد جی میں آؤ جڑی دیوار ہے نا میں آؤ تھے بیٹھ کے نا اوہ لے کی ویکھیا تھا نئی جی میں انہوں کینے ویکھنا سا تُو داس بھئی اوہ میں جڑی حویلی نہیں جی دے ویچ کوئی بھی نہیں رہندا او دے ویچ میں انہوں زبان کر کے لے آئے ہاں بھی تُو داس میں جی اور نیر ویچ چھپ کے انہوں زبان کرتے اچھا ایک بچہ اوہ واپس آیا اوہ دے ہاتھ ویچو پرندہ بھی زندہ ہے تے استاد نے آکھیا بھئی تُو نے زبان کر کے لے آیا تے اوہ نے آکھیا استاد محترم تُو سی سوالی بڑا عجیب کیتا سی تُو سی آکھیا بھئی اوہ تھے زبان کرنے جتھے کوئی ویکھے نا تے میں جتھے وی بیٹھا سامنے میرے ایک بورڈ آیا ہے کہ اللہ ویکھ رہے میں جتھے وی گیاں میرے سامنے آگے ہیں کہ اللہ ویکھ رہے تے استادہ نے باقی لڑکیاں چھوٹی دے دیتی تُسی پاس ہو جاؤ تُسی تے انہوں اپنے کوڑی بٹھا لیا مکتب عشق کے انداز نیرہ لے دیکھے اور اسے چھوٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا آج نے جمعہ دائے سبق یاد کر کے لے جاؤ کہ اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے ذرا میرے نال مل کے بولو نہ اللہ اللہ دیکھ رہے اللہ دیکھ رہے اے میاں کالی رات ہووے اور کالی چٹان ہووے اور درختاندہ جھونڈ ہووے اور کالی چونٹی ہووے اوہ پتھر تے چال رہی ہووے میرا اللہ اس چونٹی نووے کھداویے جو ننیا قدمہ دے نال لکیر بن دیئے اور ننیا قدمہ دے نال جڑی آواز پیدا ہوں دیئے میرا اللہ انو سنوی رہے آئے اللہ اکبر کبیرہ ہوا ال اولو وال آخرو والظاہیغو والباطل وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءِ الْعَلِيمِ میرے معزز سامین توجہ کرنا فرمایا وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا كُلْتُمْ اللہ اکبر جدوں گناہ کرنا ہووے دروازے باندھ کر لیں دے نے پردہ اگے کر لیں دے نے پانچ سال دا بچہ ہوئی ہووے تے گناہ نہیں کر دے تے اللہ تعالیٰ فرما دے نے کہ میں انہوں اس بچے نڑو بھی کم حیثیہ دیتی ہے کہ او دروازے باندھ کر لیں دروازے باندھ کر لیں کہ کوئی ویکھے نہ مخلوق نہ ویکھے تے خالق تو سمجھنا ہے کہ میرے ناڑو اور کوئی نہیں فرمایا وَهُوَ مَا كُمْ اَيْنَ مَا كُمْ تُمْ تُسْي جِتْتَوِيُوَ اللَّهُ تو آڑے ناڑ وَنَحْنُ اَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ حَبْلِ الْوَرِينَ میرے معزز سامین توجہ کرنا اے کون نے انانو اللہ دا پیغمبر حضرت یوسف علی صلات و السلام کہندے نے اے میاں بی بی زلیخہ نے کنڈیاں لادی تیاں تالے لادی تے ہائی تلک انانو ہلایا بی واجگے نے تسلی کر لئی تے واپس کول آئی تے ہاتھ دے بنائے ہوئے بوت تے ایک کپڑا دے دیتا تے حضرت یوسف علی صلات و السلام نے فرمایا زلیخہ ایک ہی کر دی پئیے تے زلیخہ کہندیے کہ میں نہیں چاندی کہ سانو حالت غیر دے اندر میرا معبود ویکھلوے میرا مسجود ویکھلے تے حضرت یوسف علی صلات و السلام نے فرمایا زلیخہ اے تے تیرا بنایاویا مابودے جڑا دو پٹیا نال چھپ جاندائے میرا اللہ تے سینے دیا رازانو بھی جاندے فرمایا قَالَ مَا ذَلَّا بَچَا مِرَے اللہ کہ کوئی بھی نہیں ویکھ رہا تالے وجہ نے کنڈیاں وجہ نے پر اللہ تے ویکھ رہا یہ چیز اپنے اندر پیدا کرے تے بندہ اللہ دی ناف فرمانی تُو بچ جائے گا اور اللہ دا محبوب بن جائے گا ہون دوسری چیز ٹائم تے تقریباً مکمل ہو رہے ہیں اگلی دو چیزاں زیادہ تفسیر نہیں بیان کریں گا مختصر عرض کر کے بعد مکمل کرنا کہ دوسری چیز اے اگر بندے دے دلوچ بیٹھ جائے کہ میں جو بھی کر رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں فرشتے لکھ رہے ہیں اللہ اکبر میری کوئی بھی کرتوت ایسی نہیں کہ جڑی لکھی نہیں جا رہی میرا کوئی بھی ایسا بول نہیں جڑا لکھیا نہیں جا رہی مَا يَلْفِظُ مِنْ قُولٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيمٌ ایک اللہ دے نیک بندے سندھ تے اونا دے سامنے نا یہ فرشت آئی کہ میں اے بول بولے اے بھی لکھیا دے تے اے میں بولے اے بھی لکھیا اے بولے اے بھی لکھیا ایک بول اونا نے نا بولیا سی ویسے ہی بے توجہ ہی ویچ او بھی لکھیا ہویا سی حضرت نے فرمایا اے بھی لکھیا فرشت نے وہ بھی لکھ لیا اے بھی لکھیا اللہ اکبر کوئی بھی چیز رہ نہیں جائے گی ہر چیز لکھی جائے گی فرمایا اور آخرت نو نا نامہ مال پیش کر دیتا جائے گا آکھیا جائے گا اللہ اے ترے سامنے قرآن بیان کر دے کہ اعلان ہوئے گا اقرآن کی تاپک اقرآن یار قرآن سن کے تے اچھی سبحان اللہ آکھیا کر دے بندیاں دیاں گللہ دے ویچ اثر ہے تے قرآن تے رب دیاں گللہ توجہ کرنا اعلان ہوئے گا اقرآن کی تاپک پڑھ اپنی کتاب جو جو دنیا تے کر کے آئے ہیں سارا اے دے وچ لکھے ہیں کفا بی نفسی کل یوم علی کا حسیبہ آج تیرے محاسبے لئی تیرا نفسی کافی ہے تے بندہ کہے گا لا یغادر صغیرت ولا قبیرت الا احسا بندہ کہے گا کہ کیسی کتاب ہے کوئی چیز چھڑی نہیں ہر چھوٹی بڑی چیز اے دے اندر لکھی ہوئی پہلے نمبر تے اے بندے دے زینوے چوہے کہ اللہ ویکھ رہے ہیں اللہ اور دوسری چیز اے ہوئے کہ فرشتے لکھ رہنے تے تیسری چیز ارز کرا تے بات مکمل ہوئے کہ تیسری چیز بندے دے زینوے چے اے ہوئے کہ مرن دا پتا کوئی نہیں موت دا پتا موت دا علم کوئی نہیں فرمایا موت نو انجی یاد کریا کرو کہ میں ایک پاس سلام پھیرے پتا نہیں دوجہ پاس نصیب ہونے پھر نا یا نہیں اے موت نو یاد کریا کرو ہر نماز اپنی زندگی دی آخری نماز سمجھ کے پڑیا کرو دن کرو تے شام دا انتظار نہ کرو جے شام کرو تے دن دا انتظار نہ کرو موت دا پتا کوئی نہیں اجنیاں والا دے رہن والے آ اسی اپنی مرضی نل آئے بھی کوئی نہیں تے اپنی مرضی نال جانا بھی کوئی نہیں نہ اپنی مرضی نل آئے ہیں تے نہ اپنی مرضی نل جانا ہے تے جدو وقت آ جانا ہے نا باہم دنیا بار دے ڈاکٹر ایک اٹھے کار لو پھر جانا ہی جانا ہے پھر ایک سیکنٹ دیوی تخیر ایک سیکنٹ دیوی تخیر نہیں پھر جانے ہیں جتھے مرضی جا کے چھپ جاؤ موت تو کوئی بندہ بچ نہیں سکتا فرمایا موت نو یاد کریا کرو موت دا ذکر کریا کرو تاکہ آخرت دی فکر پیدا ہووے ہمیشہ رہن والی زندگی لئی تُسی آمال کر لو میرے معزز سامین اے تین چیزاں جڑیاں میں عرض کتیاں نے اگر بندے دے اے زین وچ ہون تے بندہ اللہ دی ہارنا فرمانی تو بچ جائے گا اور اللہ دا محبوب بان جائے گا نمبر ایک اللہ دیکھ رہے ہیں نمبر ایک اور نمبر دو فرشتے لکھ رہنے اور نمبر تین موت دا پتا اے شیطان ہے نا کہیں دا پھر کر لیں اور پھر توبہ کر لیں اور پھر کر لیں اللہ دے بندے ہیں پھر کنے ویکھئے اور داڑی رکھنی ہے تو بعد اج رکھ لیں اور نمازہ پڑھنی ہے نہیں پھر شروع کر لیں اتحجہ شروع کرنی ہے بعد بے شروع کر لیں اجرہ غور کرنا زندگی دا کوچھ سا سی گزار لے ہے جڑا گزر گیا ہے نا وہ اینجی یہ جو میں خواب ہے جو میں آپاں خواب ویکھ ہے جن نے ہی تھے بزرگ بیٹھے ہو اس گلنڑ اتفاق کرو گے نوجوان بھی اس گلنو منوں گے اگر اپنی پیشلی زندگی تے غور کرو بے شک تو اڈی لائف سٹھ سال ہو گئی ہے سی سال ہو گئی ہے غور کرو اینجی یہ جو میں خواب ویکھ ہے جو میں خواب ویکھ ہے خواب ویکھ ہے تے جڑی آن آلی ہے او دا پتا ہی کوئی نہیں جڑی آن آلی ہے او دا پتا ہی کوئی نہیں حضر جی انجی ہے نا اگلے سادہ نہیں پتا تے جڑا چل رہے ہیں نا وقت اے دے ویچی اپنے آپنو بدلنے دیر نہیں کرنی شیطان دی کوشش ہے کے نا بدلن کل کل تے کر دے رہن تے کبر ویچ ٹور جان تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہاں مرنے یہاں مرنے آخر مرنے یہ جتھے بھی نسلو جو بھی کر لو آخر موتیں کتھے تک نسلو گے یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی ہر بندہ چاند ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور میں نو جنت مل جائے تے جنت ویچ لے جان والے کڑے آمال نے جنت ملے گی کی میں اے انشاءاللہ آئندہ جو میں انوان ہوئے گا سب حضرات کے گزارشیں ایک بجے تشریف لے کرو وآخر دوانہ